اسلام علیکم جی میرا نام عبدالباسد سید ہے اور ہم اکنامکس پارٹ 1 پڑھ رہی ہیں چپٹر 1 ہے ہمارا نیچر اینڈ سکوپ آف اکنامکس اور ہاں آج کا ہمارا ٹاپک ہے لارڈ کینز کی تاریخ کینز یا دیفنیشن آف اکنامکس ہم پڑھتے ہیں اب اس کا تیریشن لارڈ کینز کا تھا 1883-1954 اور لارڈ کینز نے آگر اکنامکس کی جو تعریف کیا اکنامکس کا جو مضمون تھا اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آیا ہے لارڈ کینز نے سب سے پہلے 1936 میں اکنامکس کی ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا جرنل تھیوری آف ایمپلائیمنٹ انٹرسٹ اینڈ منی روزگار سود اور زر پر عام نظریہ اس کتاب میں انہوں نے چند ایسے ٹاپکس ڈسکس کیے تھے جس نے اکنامکس پر جو ہے وہ مارشیات پر ایک نئی حیث شیل دی ہے ان میں سے چند جو ٹاپکس ہیں وہ زیادہ تر ٹاپکس جو ہے وہ میکرو اکنامکس کے تھے یعنی کہ انیپلائیمنٹ بے روزگاری بے روزگاری ہمارے مارشی مسائل کا حصہ ہے اور یہ ملکی لیبل پر جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے بے روزگاری کو کم کرنا اسی طرح سے نیشنل انکم قومی آمدنی کا معاملہ کے قومی آمدنی کیا ہے کتنی ہے کہ ان درائے سے آتی ہے کان خرچ ہوتی ہے وہ معاملات جو ہے وہ لارڈ کیٹس نے ڈسکس کی اس کے علاوہ سیونگز ہو گئے انویسمنٹس ہو گئے انٹرسٹ ہو گئے تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس نے ڈسکس کی رہی ہیں اب کلاسیکل اکانومسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سپلائی ہوتی ہے وہ اپنی دیمان خود کریئٹ کرتی ہے یعنی کہ رسط اپنی طلق خود پیلا کرتی ہے یعنی کہ کلاسیکل اکانومسٹ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ دس ہزار ٹریکٹرز جو ہے وہ بنا لیتی ہیں ایک فیکٹری تو دس ہزار ٹریکٹرز کو خریدنے والے دس ہزار لوگ بھی آ جائیں گے یہ کلاسیکل اکانومسٹ کا جو ہے ایک نظریہ تھا لیکن یہ ان کا جو بلیو تھا یا یہ نظریہ تھا ان کا جو کنسپٹ تھا یہ ٹوٹلی غلط ہو گیا جب معاشی بہران آیا نائنٹین تھرٹیز میں اس نے اس پوری کی پوری جو ہے وہ کلاسیکل اکانومسٹ کے اس نظریہ کو غلط ثابت کر دیا کیسے کہ اس ٹائم پہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ پوری دنیا میں بیرزگار ہو گئے اب جب بیرزگار ہو گئے تو لیبر کی جو ہے وہ سپلائی تو اویلیبل ہے لیکن ڈیمانڈ نہیں ہے فیکٹریز کے پاس یا بزنسز کے پاس ان لوگوں کو جاب دینے کے لیے جاب نہیں کی کیونکہ کالوبار بھی ٹھپ ہو رہے تھے ٹھیک ہے تو کیا ہوا کہ سپلائی جو ہے اس نے اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ خود کریئر نہیں کی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ کلاسیکل اکانومسٹ کو بہت بڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کینز نے اس کے بعد کینز نے کی ہم جو ہے وہ پر تاریخ پڑھتے ہیں کینز کہتا ہے کہ معاشرات ایک ایسا علم ہے جو سکیرس مینز کو یعنی کہ کمیاب ذرائق اوپر ہوئے گارڈ لاکر روزگار گویا کرتا ہے یعنی کہ ایمپلائیمنٹ کریئٹ کرتا ہے یعنی کہ ایمپلائیمنٹ کریئٹ ہوتی ہے سکیرس مینز کے ذریعے سے اور قومی پیداوار میں اضافہ کی رہا دکھاتا ہے اور یہ جو علم ہے ایکنومکس ہے یہ ہمیں نیچنل انکم میں اضافہ یعنی کہ نیچنل انکم کی گروہ کے بارے میں بتاتا ہے یہ نیچنل انکم کی انکریز کے بارے میں بتاتا ہے تو یہ ہے لارڈ کینز کی جو ہے وہ تاریخ ہم نے اس ٹاپک میں پڑھا کہ لارڈ کینز جو ہے اس نے ایکنومکس کی جو دیفینیشن کی اس کو مکمت دور پر جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے جب اس نے اپنی کتاب انیسو چھتیس میں لکھی تھی چلیت تھیوری اوٹ اپلائیمٹ انڈرسٹ اینڈ پنی یعنی کہ ذروزگار سکول ارزاد پر آم نظریہ اس میں اس نے میکرو اکنومکس کے چند جو ہے وہ کارپکس جو ڈسکس کیے تھے جس میں آن اپلائیمٹ ہو گیا نیچنل انکم ہو گیا سیوی اکنومکس انکم اور اس نے یہاں پر جو ہے وہ دنگید کی تھی کلاسکل اکنومیس کی جو کہتے تھے کہ سپلائی جو ہے اپنی ڈیمانڈ خود کریئر کرتی ہے لوگ پر جوب کرنا چاہ رہے تھے یعنی کے لیبر کی جو ہے وہ سپلائی اویلیبل تھی لیکن اس کی ڈیمارڈ نہیں تھی فیکٹریز کے پاس جوب نہیں تھی کہ وہ لوگ کو جوبز بیسٹ ہیں تو پھرکی جو ہے جو ہے اکنامیس کی تاریخ بیش کی کہ یہ سکیر سمیت کے ذریعے انپلائیمنٹ کریٹ کرتا ہے اور نیشہ اکنم میں اضافہ ہوتا ہے یہ ہے ہمارا آج کا تاپک نیش ٹاپک میں ہم جو ہے اس سے ہم آپ اکنامکس پڑھیں گے اور کچھ مزید جو ہے وہ چیزیں کور کریں گے پرابلم آف اکنامکس اور اٹس نیچر اور یہ ٹاپک جو ہے ہم نیکش ٹاپک میں کور کریں گے ملتے ہیں جی آپ نے نیکش ٹاپک میں ڈیکیو اللہ حافظ میکرو اکنامکس کو شامل کیا ہے یعنی کہ اس نے اب جو ملکی سطح پر جو معاشی معاملات ہوتے ہیں جو اکنامک ایشیوز ہوتے ہیں ان کو شامل کیا ہے تو اس کے بعد اکنامکس کا دائرہ کار مزید وسیع ہو گیا ہے اکنامکس کا سبوک جو ہے اکنامکس کے جو ٹاپکس ہیں وہ مزید جو ہے وہ وسیع ہو گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی